موسیقی ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل سنگیتہ ہیلنگ ٹیمپلز اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھنا کیونکہ اس میں بہت کچھ ریکی کی بارے میں ہے ریکی ہے فرمیشنز کیسے کام کرتی ہے اور آپ کی ریکی ہیلنگ کیسے اور اچھی ہو سکتی ہے تو دوستو اس سیشن میں ہم بات کریں گے ریکی ہیلنگ ایفورمیشنز یا ریکی ایفورمیشنز کے بارے میں تو ریکی ہیلنگ ایفورمیشنز is a very important part of ریکی تو لوگ اکثر ایفورمیشنز کو جو ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور جو وہ ہیلنگ کرتے ہیں وہ صرف بیٹ جاتے ہیں سیمبلز بناتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں انرجی جا رہی ہے آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے جس مند میں سوچ لیا کہ انرجی جاری اور انرجی جاتی رہتی ہے بٹ ایچلی ایسا نہیں ہوتا جو ہمارا مائنڈ ہے اور جو ریکی انرجی ہے وہ مل کے گام کرتے ہیں کیونکہ جہاں آپ کا فوکس ہوتا ہے فوکس ہمیشہ بنتا ہے آپ کے من کے دوارہ آپ کے مائنڈ کے دوارہ تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فوکس انرجی آپ کی انٹینشن کو دیتا ہے آپ کے گول کو دیتا ہے آپ کی ہیلنگ کو دیتا ہے یا جس چیز کی بھی آپ ہیلنگ کریں چاہے وہ ریلیشنشپ کی ہیلنگ ہے چاہے وہ بیماری کے لیے آپ ہیلنگ کر رہے ہو چاہے وہ منی کے لیے ہیلنگ کر رہے ہو تو ریکی ہیلنگ ایفورمیشنز آر ویری ایمپورٹن پارٹ آف ریکی ہیلنگ سیشن تو ریکی ہیلنگ سیشن کرنے سے پہلے آپ نے آپ کو بہت پیس فول اور کوائٹ سٹیٹ میں آپ لے کے آئیں گے اور آنکھیں بند کر کے آپ کو کرنا ہے تو آپ نے سیمبلز بنایا کنیکشن کرا دسٹن ڈیلنگ سیمبل کے ساتھ یہ سب جو پرکریاں آپ کرتے ہیں چوکورے بنانا پروٹیکشن آوہان یہ سب آپ نے ضرور کرنا ہے بٹ اس کے بعد جو کام آتی ہے وہ ہے فوکسڈ اینرڈی تھرو یور ایفورمیشنز ہیلنگ ایفورمیشنز بنانا بڑا ایمپورٹن پارٹ ہے ریکی کا جو ہم الگ بھگ سیکنڈ ڈگری میں کور کرتے ہیں بینا ریکی ہیلنگ ایفورمیشنز کے فوکسڈ اینرڈی جو ہے وہ کہیں بھی جا سکتی ہے اینرڈی فوکسڈ ہوگی ہی نہیں آپ نے آنکھیں بند کرائیں آپ نے شروع میں سیمبل بنا دی ہے اور من میں کہا ریکی چلی جائے ایسا نہیں ہوتا آپ کو بار بار اپنے مائنڈ کی فوکسڈ اینرڈی اپنے گول کو اپنے جو آپ کا فوکس ہے جو آپ نے اچیف کرنا ہے جو آپ کا ادیش یہ ہے جو آپ کا لقش ہے اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے تو اپنی ایک ایفورمیشن پیاری سی ریکی کی بنانی ہے کہ I have now اچیف this مان لی جے کوئی جوب ہے جوب کے لیے آپ ہیلنگ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ ایفورمیشن پریزن ٹینس میں بنانی ہے کہ میں نے اب یہ اچیف کر لیا ہے میرے کو یہ جوب اس کمپنی میں مل گیا ہے اور اپنے فوکسڈ اینرڈی ایفورمیشن کے دوارہ دینا ہے تو آپ نے کنیکشن کر لیا سیمبلز بنا لیے پروٹیکشن کر لیا آنکھیں بند کر کے آپ نے ایفورمیشن کے تھروں اس اپنے گول کو کنیک کرنا ہے تو آپ نے من میں ڈھان لیا ہے کہ جو گول ہے وہ آپ کی تھرڈ آئی کے آگے یا آپ کی بند آنکھوں سے آپ اپنے ہاتھوں کے بیچ میں اس گول کو ویجولائز کر رہے ہیں آنکھیں بند کرنا بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ آپ کی فوکسڈ اینرڈی بہت گہرائی سے اپنے گول کی طرف جانے لگتی ہے تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ایفورمیشن کے ساتھ ایفورمیشن جو ہے وہ دل سے ہونی چاہیے من سے ہونی چاہیے میکینیکل نہیں ہونی چاہیے بس اب توتے کی طرح سے بولے جا رہے ہو میرا جو یہ ادیش یہ ہے کہ مجھے اس جاپ مل جائے اتنی میری انکم ہے یہ جاپ مجھے مل گیا ہے اور میں بہت اچھے سے خوش ہوں میں جو ہوں اس جاپ میں میرے کو ایک اچھی انکم آرہی ہے ہر مہینے کی میرے بینک ایکاون میں اچھا پیسہ آرہا ہے میرا جو باس ہے میرے جو کلیگز ہیں وہ میرے ساتھ بہت پوزیٹیبلی بیہیف کر رہے ہیں اور میرا جو ہے ایک ہارمونیس انوائیمنٹ ہے تو وہ ایفورمیشن کی ہی سب ایفورمیشن کہہ سکتے ہیں تو مین ایفورمیشن تو رہے گی کہ مجھے ایک اچھا جوب بل گیا ہے فلا فلا کمپنی میں اور جو سب ایفورمیشن ہیں چھوٹی چھوٹی ایفورمیشن ہیں کہ میرا کلیگز کے ساتھ ہارمونیس رہے گا میرا باس جو ہے بہت کائنڈ ہے لووینگ ہے پیار سے سمجھاتا ہے اس کے ساتھ میرا ریلیشنشپ اچھا ہے تو یہ سب پریزنٹنس میں سب ایفورمیشن کے اندر آئے گا تو چھوٹی چھوٹی ایفورمیشن آپ مین ایفورمیشن میں بنا سکتے ہیں تو مین ایفورمیشن سے شروع کرتے کرتے چھوٹی 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 ایفورمیشن اور پھر مین ایفورمیشن پھر چھوٹی چھوٹی ایفورمیشن ان کی ویجولائزیشن ان کی فیلنگ بہت اچھی ہونے چاہیے ایک گوڈ فیلنگ کے ساتھ ایک خوش نمامن کے ساتھ ایک سمائل کے ساتھ اپنی افرمیشن کو اپنے ریکی دینا ہے بیچ بیچ میں آپ اپنے سیمبلز کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں تو اپنی ریکی ہیلنگ افرمیشن کو بہت پاہفل بنانے کا یہ ایک طریقہ ہے اور سب افرمیشن کو بھی ساتھ میں رکھیں ساتھ میں ویجولائزیشن کریں سیمبلز بنائیں you will get extraordinary results اور کم سے کم اکیس دن ہیلنگ کرنا ہے پندرہ منہ روز that will give you good results تو کومنٹ باکس میں لکھیں آپ کو result کیسے ملا آپ کی افرمیشن پہ اور کیپ ان تاچ اور ریکی ورکشاپس کے لیے مجھے کال کریں 98111 42249